اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں سب کی عید اچھی گزری سب نے بہت انجوائے کیا اور ہم لوگوں نے بھی ماشاءاللہ عید بہت انجوائے کی بہت مزے کی عید گزری ہے ہرمزان بھی بہت پیارا بہت اچھا گزرا تو اب جب عید گزرتی ہے نا تو اس کے بعد کے جو کام ہے نا اتنے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ بس سوتی ہے سب سے پہلے میں اٹھ کرنا آج دروازے کھولی ہیں بہت پیارا موسم باہر بنا ہوئے اور مجھے تھا کہ پورے گھر کے ایک دفعہ دروازے کھولوں تاکہ اچھی تھنڈی ہوا جو باہر چل رہی ہے نا اور مزے کا موسم وہ گھر میں ہو اور ویسے بھی نا آپ کو پتہ ہوگا کہ میں اپنے ولوگز میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ کھڑکیاں اور دروازے کھولا کریں اس سے نا گھر میں ایک تازہ ہوا آتی ہے اور عجیب سی جو ایک بند دروازوں سے سمیل بن جاتی ہے نا تو وہ گھر میں بڑی فریش سی ائر آ جاتی ہے اچھا ڈرائنگ روم میں میں آئی ہوں کیونکہ گیسٹ آئے رہے ہیں اور ڈرائنگ روم تھوڑا سا بکھرا ہوا تھا یوز ہوتا رہا میں نے کہا پہلے ڈرائنگ روم کو سمیٹ دی ہوں کہیں جائے نماز پڑے ہیں کہیں کچھ پڑا ہوا ہے کہیں کچھ رکھا ہوا ہے ساری چیزوں کو نا سلیکے سے ایک دفعہ ساری سمیٹ دوں اچھا صفائیوں والے آپ کو پتہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں ہیلپرز موجود ہوتے ہیں لیکن جو چیزیں سمیٹنا اور رکھنے والی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ گھر کی عورت کی ہوتی ہے یہ ہمیشہ سے میری ڈیوٹی ہوتی ہے اور اچھا ڈسٹنگ کرنے والے جو میرے ہیلپر ہیں وہ ڈسٹنگ اتنی اچھی کرتے ہیں لیکن ہمیشہ ان سے چیزیں اس جگہ پہ واپس نہیں رکھی جاتی وہ بھول جاتے ہیں تو وہ پھر پھر کے ساری سیٹنگ کرنا وہ دیکھنا کہاں چیز کیا رکھی ہوئی ہے اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ اگر چیز دھوننی ہے نا یا دوبارہ چیز لینی ہے نا تو خود سے ایک دفعہ بندہ ہر چیز کو نا سلیکے سے اس کی جگہ پہ رکھتے موسم بہت پیارا بنا ہوئے کھڑکیاں دروازے میں نے کھول دی ہیں اب سب سے پہلے میں جاؤں گی جی اپنے کپڑوں کی طرف کپڑے 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 اتنے کپڑے اکٹھے ہو گئے کہ چھے دن لگا تار جو ہے نا ایک تو کپڑے چینج ہوتے رہے پھر گیسٹ بھی آئے رہے وہ کپڑے سمیٹے نہیں گئے کسی نے ڈرائنگ روم میں رکھے اتار کر کسی نے کہیں اتار کے رکھے ہیں مطلب مجھے یہ ہوتا ہے کہ کپڑے اگر اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھ دینا تو پریسنگ میں بھی ایزی ہو جاتا ہے واشنگ میں بھی ایزی ہو جاتا ہے لیکن کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو واش نہیں ہونے ہوتے لائک ہم لوگوں کے جیسے لیڈیز کے ہوتے ہیں ایک دفعہ پہنا ہے تو وہ دوبارہ سے پریس ہو سکتا ہے اور دوبارہ ری جوز بھی ہو سکتا ہے اس کو واش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ گرمی نہیں تھی اس دفعہ بڑے اچھے ساف سترے کپڑے رہے اب میں نے سب سے پہلے اپنے کپڑوں کو دیکھا ہے کہ ڈرائنگ روم سے نکال لوں اور ان کو پریس کی طرف کروں اور اس کے بعد میں سب سے پہلے واشنگ جو ہے نا اس کو آج دیکھوں گی کپڑے گھر میں کہیں کچھ پڑا ہے کہیں کچھ پڑا ہوئے اور اب میں رہا تھا سب سے پہلے کپڑے سارے ہی کٹھے کر کے سمیٹ کرنا واشنگ میں جاتی ہوں واشنگ کر دوں گی سٹارٹ ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ اور بہت سے کام ہے اور ولوگ کو اپنے انٹر ضرور دیکھنا ہے اور سارے کام آپ کو میں شیئر کروں گی اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گی آپ کس طریقے سے مینج کر لیں اور کس طریقے سے سارا جو کھلا رہا ہے نا اس کو ایک دفعہ سمیٹ لیں سمیٹنے سے یہ ہو جائے گا کہ آپ ایک روٹین میں واپس آ جائے گی اچھا اگر آپ لوگوں نے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اگر آپ نے اید کے کپڑے سمیٹنے شروع کر دی ہے نا یا سمیٹ لیے ہیں یا سمیٹ رہے ہیں it means کہ آپ اپنی روٹین میں واپس آ رہے ہیں اور روٹین میں واپس آنا بھی ضروری ہے کیونکہ بچوں کے سکولز بھی سٹارٹ ہو گئے اور نئی کلاسز سٹارٹ ہو گئی ہیں کچھ کے نئے اگزیمز ہونے والے ہیں like o levels کے بچے ہیں a levels کے بچے ہیں ان کے اگزیمز ہونے والے ہیں اس طرح سے نا اس لئے اپنی روٹین میں واپس آنا بہت ضروری ہو گیا ہے اچھا میرا ایک چکر ہو گیا ہے واشنگ کا میں نے کہا کپڑے نکالتی ہوں چت پہ ڈالیں تاکہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے نا بادل بن جانے موسم عجیب سا بن رہا ہے اس سے پہلے ایک دفعہ کپڑوں کو ہوا لگ جائے نا اور پھر چاہے بے شک میں سٹور میں میں نے تارے لگائی ہی ہے سٹور میں میں ڈال دیتی ہوتی ہوں جو میرا ہوم ٹور ہے اس میں میں نے سارا اوپر کا ہوم ٹور بھی دیا ہوئے سارے رومز کا بھی ہوم ٹور دیا ہوئے میرے سٹور میں میں نے ہمیشہ سے نا دو تارے لگائی ہی ہے سٹور میرا کافی بڑا ہے بلکہ رومز سے بھی بہت بڑا ہے اس میں پیٹیاں مطلب ایکسٹرہ جتنے میرے گھر کا سامان ہے نا میرے سٹور میں وہی میں نے تارے میں لگائی ہی ہے لائک اب دیکھیں نا بارش ہو گئی کپڑے کہاں جائیں گے اگر جیسے فوگ ہوتی تھی دھوند ہوتی تھی کپڑے کہاں جائیں گے تو موسم آپ کو بتا ہے آندھی توفان کا موسم ہو تو کپڑے میں پھر تارے اسی لئے لگائی ہی ہے تاکہ کوئی دکت نہ ہو میرے ہیلپرز آرام سے نا نکال کر ٹیرس سے نکال کر سٹور میں کر دیتے ہیں کپڑے اور اس طرح سے جو کھلا رہا ہے نا وہ نہیں گھر میں پڑتا اس وقت میرا پورا گھر دھو بھی گھاٹ بنا پڑا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہیں پہ کپڑے کچھ پڑے میں کہیں پہ نائٹ سوٹس پڑے ہیں سمیٹنے والے کہیں پہ پریس ہونے والے پڑے ہیں اب جیسے جیسے پریس ہوتے جا رہے ہیں نا اب میرا دل ہے کہ میں ہینگ کرتی جاؤں اچھا ہینگ میں اس لیے کر رہی ہوں اور ہینگ کر کے میں نے ابھی علماریوں میں نہیں لگانے کیونکہ ان کو جب آپ پریس کرتے ہیں تو تھوڑا سا نمی لگانی پڑتی ہے پانی لگا کے پریس ہوتا ہے گرمیوں کے کپڑے کوٹن ہوتی ہیں اس لیے پانی لگتا ہے تو اب میرا دل ہے کہ ان کو میں اسی جگہ پہ میری سپیسیفک جگہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی میرے ولاغز میں یہ جیسے دور کلوزر ہوتا اسی کے اوپر میں ہینگ کرتی جاتی ہوں اسے ہوتا پنکھے لگے میں ہوا پھرتی جائے گی اور پھر میں بیٹی کے کپڑے بیٹی کی علماری میں کر دوں گی اپنے کپڑے اپنی علماری ہوں اور بیٹے کے کپڑے بیٹے کی علماری ہو جائیں گے آج میں نے ہسپنٹ کے کپڑے بلکل نہیں چھیڑنے کیونکہ ان کے بھی آٹھ نو جوڑے وہ کٹھے ہوئے ہیں اور ایک دن میں اتنا کام نہیں ہو سکتا یا تو آپ ون بائی ون کر لیں دو دو میمبر کا کر کے کر لیں یا پھر تین میمبر میں تین میمبر کا اس لئے کر رہی ہوں میرے میرے دونوں بچوں کے کر رہی ہوں ہسپنٹ کے شلوار کمیز ہیں زیادہ بڑے کپڑے ہیں تو وہ میرا دل تھا آرام سے اور ان کے پتہ باہر مردوں کے پہنے والے کپڑے ہوتے ہیں ان کو ذرا آرام سے تسلی سے ہی پریس کرواؤں گی تو وہ پھر میں نے بھی رکھتی ہیں وہ انشاءاللہ کل میں کرواؤں گی تو آج بچوں کے کپڑے اور یہ رکھیے گا نائٹ سوٹ نائٹ سوٹ بھی اتنے کٹھے ہو گئے تھے اور جو یہ میں نے کل کی واشنگ کی تھی یہ وہ والے کپڑے ہیں اس لئے نائٹ سوٹ سارے ڈرائے ہوئے پڑے ہیں جو آج واشنگ کی ہے اب بھی وہ ڈرائے نہیں ہوئے وہ بھی چھت پہ ہی ہیں تو انشاءاللہ یہ جیسے جیسے میں کرتی جاؤں گی آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی اگر ہمارے گھر میں نا عید کے بعد برتن تو خیر ساتھ سمیٹے جاتے ہیں جیسے جیسے کھانا ہو گیا برتن سمیٹے جاتے ہیں اگر ہمارے کپڑے سے مٹ گئے نا تو اٹ مینز عید کا جو کھلا رہا ہے نا جو عید کا ایک چیزیں بکری وہ سمیٹی گئے میٹرس بستر جو جو بستر سمیٹنے والے تھے وہ جیسے میرے گیسٹ گئے ہیں گھر سے بھانجا بھانجی آئے ہوئے تھے تو میں نے انہی کے ساتھ مل کے بچوں کے ساتھ مل کے سمیٹ دیئے تھے نا لیکن جو کپڑے ہیں نا ان کو اگر آپ سمیٹتے ہیں نا ٹویٹ مینز آپ کے گھر کا نائنٹی پرسنٹ میں کہتی ہوں جو ہے نا کھلا رہا جو ہے نا وہ سمیٹا جاتا ہے تو اب میرا بیٹا بھی لگا ہوا ہے بیٹی بھی لگی اچھا جب کپڑے سب پہنتے ہیں نا مجھے یہ ایک چیز نہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہینگرز کہاں چلے جاتے ہیں یہ میرے خال سے میرے گھر کا مسئلہ ہے یا آپ لوگوں کے گھر کا بھی مسئلہ ہے یہ مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کپڑے جب پہنے جاتے ہیں اس کے بعد جب دوبارہ پریس ہو کے ہینگ ہونے ہوتے ہیں ہینگر نہیں ملتے ہیں میں تو آج تک نہیں سمجھ سکی وہ ہینگر جاتے کہاں ہیں یا تو ٹوٹ جائیں نظر آئیں مجھے ہوتا ہے کہ میرے کپڑے ہینگر ہوں میرے بچوں کے بھی ہینگر ہوئے ہوں ہینگر سے یہ ہے کہ جب بچوں نے ضرورت ہے جس وقت جو کپڑا پہننا ان کو آویلیبل ہوں تو اس لئے میں ہمیشہ ہینگ کر کے کپڑے رکھواتی ہوتی ہوں ہاں جو نائٹ سوٹس ہیں نا ایک تو میں پریس بھی نہیں کرواتی اب کو بتا ہے بجلی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی نائٹ سوٹس ہوتے ہیں رات میں پہننے ہوتے ہیں وہ میں نے کبھی پریس نہیں کروے ان کو جس تیہ لگوایا اور ویسٹ سو گئی جیسے انڈر گارمنٹ جتنا سارے وہ اسی طرح تیہ لگا کے علماریوں میں چلے جاتے ہیں لیکن جو ہینگر والے کپڑے ہیں جو ہینگ کرنے والے وہ ہمیشہ میں نے ہینگ کر کے رکھے یہ میرا ایت کا جوڑا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میرے ولاغز میں میں نے ایت پہ پہنا بھی آپ لوگوں سے شیئر بھی کیا ہے ساری جیولری بھی شیئر کی تھی تو ضرور دیکھئے گا اس میں میں نے ساری جیولری ساری اپنی پیاری شیئر کی ہوئے یہ ڈریس بھی ٹوٹل اس کی ڈیٹیلنگ شیئر کی ہوئے اور جو میں نے نیکلس بنوایا تھا وہ بھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا تو آج میرا الٹی میٹلی یہ سوٹ پریس ہو گیا اور میں نے اس کو ہینگر کر دینا ہے اور رکھ دینا ہے آپ کو بتا ہے کہ یہ اتنا بڑا کام تھا آج میں سوچ کے اٹھی تھی کہ آج میں نے یہ کام جو ہے نا وہ سمیٹنا ہی سمیٹنا ہے ہر صورت میں نا اس سے یہ ہو گیا ہے کہ میں ریلیکس ہو گئی ہوں اب شکر الحمدللہ یہ میرا کام ختم ہو گیا ہے اب بس جیسے جیسے کپڑے باقی ہو گئے ہیں جیسے ہوتے جائیں گے وہ ہینگر ہوتے جائیں گے نا تو ابھی میرا اور کچن میں دھیر سارا کام پڑا ہے اور آج میں نے کچن میں آپ کو دو چیزیں شیئر کرنی ہے جو میں نے بنانی ہے اور آپ لوگوں نے جو میرے ریسپی ہوتی ہے نا سپیشلی جو میں ہانڈی روٹی کر رہی ہوتی ہوں یا جو کچن میں کام ہوتا دھیان سے دیکھا کریں اور میری کوشش تو ہوتی ہے کہ میں ہر چیز آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں اگر کہیں سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ میں پوچھ لیجئے میں ضرور آپ کو بتا دوں گی میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میں ریسپی جو چیز شیئر کر رہی ہوں ڈیٹیل میں کروں سن ٹائم سن ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ کوئی میں کلے پلے نہ بھول جاؤں تو کوئی چیز سکپ ہو جائے تو وہ میں ویسے بتا دیتی ہوتی ہوں ٹھیک ہے نا تو اب میں انشاءاللہ یہ جیسے ختم کرتی ہوں میں نے کچن میں خوش جانا ہے آج میں نے دو چیزیں بنانی ہے بلکہ نہیں تین چیزیں بنانی ہے دو بنانی ہے لیکن ان کے ساتھ تیسری نے بننا ہی بننا ہے نا تو وہ انشاءاللہ بھی شیئر کرتی ہوں آپ سے اب مجھے یہ ہے کہ یہ کپڑے جو ہے نا میرے یہ دو چار گھنٹے لگے رہیں گے ہینگرز پہ اسی طرح ان کو ہوا لگ جائے کیونکہ نمی لگا کر جب پانی لگا کے پریس ہوتے ہیں نا تو کپڑوں میں نمی رہ جاتی ہے اور کبھی بھی ان کو دریکٹ جو ہے نا علماری میں مت رکھا کریں کہیں ان کو ڈال دیں چاہے سوفوں پہ ڈال دیں چیز پہ ڈال دیں اچھا میں ایسے نہیں کرتی پھر میں کیا کرتی ہوں میں ہینگرز کر کے نا ہینگ کر دیتی ہوں لیکن باہر اس سے بلواتی ہوں کیونکہ آپ کو بتا ہے جب ہم شرٹس لیتے ہیں نا کھاڈی سے میں لے لوں ایتنک سے لے لوں تو ساتھ میں ہمیں ٹراؤزرز کی ضرورت پڑتی ہے تو میں اس طرح سے وائٹ اور بلیک اور سکن بیش کلر کے ٹراؤزرز سٹیچ کروا لیتی ہوں تو وہ مجھے بڑا ہیلپفل ہو جاتا ہے دوبٹے میرے پر دھیروں دھیر ہوتے ہیں اسے دوبٹوں کی کبھی مجھے ٹنچن ہوئے دوبٹے میرے گھر سے نکل آتے تو ٹراؤزرز میں ضرور سٹیچ کرا لیتی ہوں اچھا اب میری آئی ننے منے بیٹے کے کپڑوں کی باری تو وہ میرے ساتھ خود لگا ہے کیونکہ مجھے یہ تھا کہ اس کے کپڑے جو ہے نا ہمیشہ میں چھوڑ دیتی ہوتی تھی میں ہیلپر سے کہتی تھی آپ ہی کرو پریس اور آپ اس کو ہینگر کرو لیکن کچھ کپڑے اس کے اچھے پریس نہیں پھر ہوتے تھے گھڑ بھڑ ہو جاتی تھی نا تو پھر میں نے اس دفعہ سوچا ہے میں نے کہا بیٹے کے کپڑے بھی میں خود دیکھ کے کوئی اگر ٹھیک پریس ہوا ہے تب بھی اور اگر نہیں ہوا تو ان کو دوبارہ سے پریس کروالوں تاکہ میں خود بیٹے کے کپڑے بھی نا دیکھوں کیونکہ بڑا ہو رہا ہے اس کے کپڑے بھی اچھے طریقے سے پریس ہونے چاہیے یہ اس کا عید کا جوڑا تھا بیٹے کا آپ کو میں نے شیئر کیا تھا اپنے ولاغ میں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے وہ اتنا پیارا لگ رہا تھا اس بلیک جوڑے میں میرے بیٹے نے اور میرے ہزبن نے ٹویننگ کی تھی دونوں کے عید کا ڈریس جو تھا نا وہ بلیک تھا تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر بھی کیا آپ لوگوں نے ولاغ دیکھا ہوگا تو آپ کو ضرور یاد ہوگا نا تو بیٹے نے لیا تھا جیٹ آٹ سے اور ہزبن نے لیا تھا کورٹن ان سلک سے اور یہ اس کی کچھ شرٹس ہیں جو اس نے بعد میں پہنی ہے سیکنڈ ڈے پہ پہنی ہے تھرڈ ڈے پہ پہنی ہے یہ ساری وہ شرٹس اچھا یہ شرٹ مجھے اتنی پیاری اس کی لگتی ہے نا یہ میں نے لی تھی آوٹ ٹویٹر سے لیکن میرے بیٹا اس کو نہ کہتا ہے رومال والی شرٹ کیونکہ اس کا پیٹن شاید ایسا بننا ہوئے لیکن اتنا وہ ماشاءاللہ سے اس میں پیارا لگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلر بھی ڈیفرنٹ ہے ڈیزائن بھی ڈیفرنٹ تھا نا تو میں نے تو کہا تو اسے میں نے کہا میں نے لینی ہے آپ نے میری خاطر پہنی اور آپ جب پہنو گے نا پھر آپ کو ہوگے کہ ماما ٹھیک کہہ رہی تھی یہ مجھے بہت پیاری لگی اور سب نے اس کی یہ ایت کے تھرڈے اس نے پہنی تھی جب میرے گھر گیسٹ آئے ہوئے تھے جب میں نے ایت کی دعوت کی تھی ایت کے تھرڈے کے میرے ولاغ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بیٹے نے یہی شرٹ پہنی تو ماشاءاللہ وہ بہت پیارا لگ رہا تھا تو یہ تھی جی سارے کپڑوں کی آج سیٹنگ یہ تھی سارے آج کپڑوں کی پریسنگ کچھ دھوئے ہیں کچھ پریس کی ہیں اب میں جاؤں گی کچن کی طرف باہر ہلکا ہلکا جیسے آپ کو میں بتا رہی تھی موسم خراب ہونا شروع ہو گیا ہلکی ہلکی بوندہ بندی شروع ہو گئی ہے لیکن شکر ہے میرے پریس والا کام کیونکہ آپ کو بتا جب بارش ہوتی ہے تو ساتھ میں ہی ہمارے لائٹس بھی چلی جاتی ہیں تو شکر ہے میری بجلی کا جتنا کام تھا نا جیسے کہ پریس ہونے والا جیسے کہ واشنگ وہ سارا ہو گیا اب میں کچن میں آئی ہوں میں نے اچھا سوچا تھا کہ میں جلدی اٹھوں گی اور میں سارا پہلے پریس والا اور واشنگ والا کام سمیٹوں گی اچھا یہ میں نے کیمہ رکھا ہے کیمہ میں نے بوائل کر کے پہلے سے رکھا ہوا تھا اس میں بوائل کرتے ہوئے میں کیا کرتی ہوں اس میں پیاس ادرک لسن بوائل کرتے ہوئے ڈال دیتی ہوں اور اسی میں وہ ڈرائے ہو کے پک جاتا ہے پھر میں نے کیمہ میں کیا کرتی ہوں سمپل طریقے سے اس میں ڈالا گھی آپ گھی ڈالیں آئل ڈالیں یہ آپ کی مرضی ہے اس کو مسالے جتنے آپ کی ٹیسٹ ہے آپ لوگ جیسا مسالہ پسند کرتے ہیں ہو ایڈ کریں اور بس اس کو بھونیں اچھی طرح سے بھونیں سمپل وے ہے کیمہ میں نے بوائل کر کے پہلے رکھا ہوتا ہے بوائل کرتے ہوئے میں اس میں ڈالتی ہوں پیاس ادرک لسن ٹھیک ہو گیا جب وہ کیمہ بوائل ہو جاتا ہے میں اس کو پیکٹس بنا کے فریزر میں رکھ دیتی ہوں پھر جب میں نے پکانا ہے اس کو ڈی فروسٹ کیا اس طرح سے آئل ڈالا مسالے ڈالے اور اچھی طرح سے بھوننا شروع کر دیا اتنا ایزی اور انسٹنٹ کیمہ بنتا ہے اگر آپ پہلے بوائل کر کے کیمہ لا کے رکھ لو تو بہت جلدی جلدی آپ کی ہانڈی تیار ہو جاتی ہے کیمہ میں نے آج بنایا اپنے ہزبنڈ کے لیے بچوں کے لیے میں نے ان کی فرمائش کی چیز بنائی ہے کیونکہ کافی دنوں سے آپ کو پتہ ہے رمضان میں بھی یہی روٹین ہی ہے پروپر ہانڈی نہیں بنتی تھی پروپر جو کہلے نا ہانڈی روٹی وہ نہیں ہوتی تھی کیونکہ کبھی چاول بن جاتے تھے کبھی پیس بن جاتے تھے کبھی سٹیم والا چکن بنتا تھا کبھی کی ایف سی چکن بنتا تھا کبھی ٹوٹیا ریپس بنتے تھے کبھی میکرونی مطلب لائک مجھے یاد نہیں پڑتا ہاں کبھی کیمہ بنتا تھا لیکن بچے اس کے ساتھ روٹی نہیں کھاتے تھے وہ سیری میں کیمہ یوز کرتے تھے تو اس طرح سے پروپر جو کہلو نا ہانڈی روٹی والا سین رمضان میں نہیں رہا اس کے بعد عید پہ بنتا رہا لیکن عید پہ بھی آپ کو پتا بریانی میں نے بنائی عید کے ولاغز میں آپ نے دیکھا بریانی تھی پیس تھے اور کریم ہانڈی بنائی تو اب جو ہے نا وہ پروپر ہم لوگ کچن والی روٹین میں بھی آ گئے ہیں جیسے کہ باقی روٹین میں ہم لوگ آ چکے ہیں اچھا اینڈ پہ جب میرا بھونہ گیا نا کیمہ اچھی طرح سے پھر میں نے نمک میٹ چیک کی ہے وہ اپنے اکارڈنگ دیکھا پھر اس میں گرین مرچیں ڈالی کاٹ کے گرین مرچیں ڈالا کریں ضرور اس سے بڑا ہی پیارا جو نا تیور آتا ہے اور اتنا پیاری خوشپور ارومہ ہوتی ہے نا میں کہتی ہوں کمال کا جو کیمہ تیار ہوتا ہے اچھا میں بچوں کی ریسپی جو تیار کرنے جاری ہوں وہ ابھی آپ سے شیئر کرتی ہوں اور میرے بچوں دونوں کی فرمائش تھی مصر چاول بنانے جو ویجیٹیرینز ہیں جو ڈال چاول پسند کرتے ہیں یہ اسپیشلی ان کے لیے بھی ہے اور میرے بچوں کے لیے بھی ہے وہ کہہ رہے تھے ماما کتنا دن ہو گئے ہیں ڈال نہیں ہمارے گھر میں بنی اور اچھا واقعی ڈال نہ رمضان سے کئی پہلے بنی تھی پورے رمضان ہمارے گھر میں ڈال نہیں بنی اچھا سب سے پہلے میں نے پانی لیا ککر میں پیاز ڈالا ہے ایک کاٹ کر ٹھیک ہے ایک ادرک کی میں نے ادرک آپ کو پتا کا کیوب ڈالا ہے ایک میں نے ڈالا ہے پیاز اندازے سے پانی ڈالا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو میں نے کہا ایک دفعہ ڈیٹیل میں پھر سے بتا دوں ایک پیاز ادرک ٹماٹر مسر ٹھیک ہے مسر اور پانی اچھی طرح سے مکس کر کے اچھا مکس کرنے کے بعد اس میں کوئی مسالے زیادہ نہیں ڈالنے جسٹ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ نے تھوڑے سے مسالے ڈالنے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن آپ نے پہلے اچھی طرح ایک دفعہ مکس کر لینا ہے میں نے ڈالا ہے ایک چمچ لال مرچ اور ایک ہی چمچ میں ڈالوں گی نمک کا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں نے ابھی کوئی مسالہ نہیں ڈالنا بلکل کوئی مسالہ نہیں ڈالیے گا کیونکہ مسالے جو ہے نا وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی وہ کس طرح میں ڈالتی ہوں اب میں نے اس کو بند کرنا ہے ککر اور میں نے اس کو تقریباً پندرہ سے سولہ منٹ پندرہ منٹ میکسیمم ہوتے ہیں سولہ سترہ منٹ آپ کر لیں لیکن پندرہ منٹ میں نے اس کو ککر کو چلا دی ہے ٹھیک ہے مسال اگر آپ نے انسٹنٹ بنانے ہے جلدی بنانے ہے تو ساری چیزیں اس طرح سے ڈال کر آپ نے ککر لگا دینا ہے ٹھیک ہے اب میرا ککر میں نے اس کو رکھ دیا ہوا ہے چاول میں صاف کروں گی آج کیونکہ میرے بچوں کی فرمائش ہے جتنے ڈال لورز ہیں چاول لورز ہیں ان کے لئے بھی ڈال چاول بن رہے ہیں سپیشلی اور چاول میں صاف کر کے سب سے پہلے کیا کرتی ہوتی ہوں میں دھوتی ہوں اچھی طرح سے اچھا چاولوں میں نا جب بھی آپ دھوئیں نا چاولوں کو اچھی طرح سے مل کے دھوئیں کیونکہ اس میں جو ایک سفید سا پانی ہوتا ہے نا اگر وہ رہتا ہے نا تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ چاول جڑے جڑے چپکے چپکے سے بنتے ہیں اچھی طرح چاولوں کو تین چار پانیوں میں چینج کر کے اس کو دھوئیں اور میرے گھر کے جو چاول ہیں نا آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی شیئر کیا بہت صاف ستریں ذرا سی نظر مارنی پڑتی ہے بلکل کوئی اس میں گن نہیں ہوتا بلکل کوئی ایک جو کہہ لے نا کنکر نہیں نکلتا الحمدلہ بڑے اچھے چاول ہیں تو یہ ختم ہونے تو پھر مجھے سمجھ لگنی ہے کیونکہ سم ٹائم اچھے چاول نہیں بھی ملتے نا تو بس اب میں نے اس کا پانی اچھی طرح سے صاف کی ہے چاول کلیر ہو جاتے ہیں تو میں اس کو بھگو دیتی ہوں اور میرا دل ہے کہ میں فٹا فٹنا چاول بھی جو ہے نا اوبلیں رکھ دوں گیس کا پھر وہی شیڈیول ہو گیا وہی روٹین والی گیس ہو گئی ہے اور کبھی آتی ہے اور کبھی نہیں آتی تو میں فٹا فٹ بنا لوں تاکہ میں کھانے سے بھی فارغ ہو جوں کیمہ تو میرا instant والا پن گیا ہے ککر دیکھیں آپ چل چکے یہ دیکھے گا اوپر سے اس کا جب ویٹ ہلنے لگ جاتا ہے it means کہ ککر ہمارا سٹارٹ ہو گیا اب جب ککر کا ویٹ ہلنے لگتا ہے نا سٹارٹ ہوتا ہے تب سے آپ نے ٹائم کاؤنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے سے ٹائم نہیں کاؤنٹ کرنا جب آپ دھکن دیتے تب سے ٹائم کاؤنٹ نہیں ہونا ٹائم اپنے تب کاؤنٹ کرنا ہے جب آپ اوپر والا جو ویٹ ہے نا وہ موو کرنا شروع ہو جائے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا ککر کا ٹائمنگ ہو گیا اب میں نے سارے اس میں مسالے بھی آپ کو بتا دیئے کیا کیا ڈالنا وہ بھی بتا دیئے پھر بھی اگر نہیں سمجھ آئے تو آپ کائنڈی مجھ سے نا پوچھ لیجئے کمنٹ باکس میں میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں دوسری طرف میں نے رکھتی ہے پانی بوائل ہونے کے لیے پانی بوائل ہونے کے لیے جب میں نے رکھا ہے نا تو میں نے تھوڑا سا اس میں نمک ڈالا ہے وہ میں کلپ بنانا بھی بھول گی ہوں میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں نمک ضرور ڈالیے گا اس سے نا چاولوں میں بڑا اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور چاول جڑتے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے نمک ڈالا ہے اب میں نے اسے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا اور ہاں جب آپ نے ایک چاول ڈال دینے ہے نا تو آپ نے اچھی طرح سے چمچ پھیڑ دینا ہے چمچ پھیڑنے کا یہ کیا ٹوٹکا ہے یہ ٹوٹکا ہے کہ چاول کبھی بھی نیچے نہیں لگتے ٹھیک ہو گیا اچھا اب میرے چاول ہو گئے ہیں برابر کے ایک کنی رہ گئی ہے جب ایک کنی رہ جائے نا تو آپ نے اس میں سے پانی ریموو کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے اچھا لوگ چلنی میں بھی ڈال لیتے ہیں لیکن جب میں نے گھر میں چاول جس طرح سے بوائل کرنے ہیں تھوڑے سے بوائل کرنے ہیں پھر میں چلنی میں نہیں ڈالتی بریانی وغیرہ جب میں نے کرنی ہونا تب میں چلنی میں ڈالتی ہوں تو یہ دیکھئے گا کتنے اچھے کھلے ہوئے چاول اور میں ابھی ہلا کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں ایک ایک دانہ الگ ہے تو آپ نے جب چاول ڈالنے ہیں نا تو اس کے بعد چمچ ضرور پہلے پھیر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب میں ڈالوں گی اس میں آئل آئل آپ نے ساری طرف برابر آئل اس طرح سے سپریڈ کر دینا ہے بکھیر دینا ہے تاکہ اچھی طرح سے ہر طرف آئل برابر ہو جائے پھر اس کو چمچ سے آپ نے ہر طرف ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر دینا ہے ایکولی ہر طرف تاکہ یہ آئل پہنچ جائے اور ہمارے چاول وہ بالکل اس طرح سے مزے کے کھلے کھلے پر جائیں یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آتا ہے میں اپنے ہزبن کو کہتی اللہ کرے آپ جب ہم نیکس بھی چاول مگوائیں ہمیں اسی طرح کے اچھے اور مزے کے مل جائیں اور اتنی شرینی والے اور اتنے مزے کے میٹھے میٹھے چاول بنتے ہیں لذت والے چاول ہیں بس اب میں اس کو دھمپوں گی جلدی سے دم دوں گی اچھا میں دم کیسے دیتی ہوں وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اچھا میں نا سب سے پہلے ککر میرا جو ہے نا وہ ٹائم پورا ہو چکا ہے تو میرا یہی ذہن ہے اور یہی دل ہے کہ سب سے پہلے میں ککر کو کھول ہوں کیونکہ آپ کو بتا اوور ٹائم نہیں لگانا وہ نیچے سے لگ بھی جاتے ہیں اور جال جاتے ہیں یہ دیکھے گا اچھی طرح سے مصر گل چکے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جتنا پانی ڈالا تھا اس میں اچھی طرح سے پک کے اور بلکل مزے کے نا جیسے وہ مکس ہوئے ہوئے گھلے ہوئے مصر تیار ہو گئے اب میں نے کیا کرنا ہے جس سب سے پہلے میں نے مصر والا کھول دیا ہے اب میں رہا لوں گی چاولوں کو دم پہ اور چاولوں کو دم کرنے کے لیے میں بھی آپ کو طریقہ بھی بتاتی ہوں یہ میں نے ایک رومال رکھا ہوئے روٹی والا اس کو میں کرتی ہوں گیلا اس کے اوپر دیتی ہوں ڈھکن اور اس طریقے سے میں دم لگا دیتی ہوں دس منٹ بہت ہوں گے دم پہ آپ چھوڑ دیں اتنی دیر میں میری جو ہے میں نے دال تیار کر لینی مصر والی ٹھیک ہو گیا اچھا میں اس کو اچھی طرح سے گھوٹوں گی گھوٹنے کے لیے آپ کو ڈوئی کی ضرورت ہوتی ہے مجھ سے چمچوں سے نا ڈال نہیں بنتی یہ میں نے دوئی جو ہے نا لکڑی کی میں نے رکھی ہوئی ہے اتنی اچھا اس سے نا مصر گھول جاتے ہیں نا اور اس سے گھولنے سے پہلے گھوٹنے سے پہلے میں نے تھوڑا سا اس میں ڈالنا دودھ اب آپ سوچ رہے ہوں گے مصر میں کون دودھ ڈالتا ہے لیکن کبھی اب ڈال کے بنا کر کھا کر بتائیے گا یہ کس طرح سے بنے اتنا کریمی ٹیسٹ اور جو مصر کا رنگ کالا کالا سا نہیں ہوتا وہ اتنا مزے کا کلر بھی آ جاتا ہے نا اور کریمی میں کہتی ہوں کمال کے مصر تیار ہوتے ہیں آپ لوگوں نے ضرور بنانا ہے اور پھر مجھے بتانا بھی ہے کہ آپ کے مصر چاول کیسے بنے ہیں اور سپیشلی مصر کیسے بنے ہیں اچھا میں نے آنچ تیز کر دی آنچ تیز کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس میں باقی مسالے بھی ایٹ کر دوں گی تھوڑی سی حلدی ڈالوں گی تھوڑا سا خوشک دھنیا ڈالوں گی اور ابھی گرم مسالہ آپ نے نہیں ڈالنا گرم مسالہ بالکل اینڈ پہ ڈالیں گے وہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں اور نمک میچ ہر چیزہ میں چیک کر لوں گی اور ساتھ ساتھ اس کو اچھی طرح سے گھول لے جیگا گھولنے کا مقصد ہے کہ اچھی طرح جیسے ساکھوں نہیں ہم گھوٹا لگاتے اچھی طرح سے اس کو گھوٹ لی جیگا اس سے یہ کہ مسال اگر کوئی ذرا سا بھی نہیں نہ گھولا ہوا وہ بھی کسر جو ہوگی نہ وہ بھی ختم ہو جائے گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیم بہت مزے کہ کریمی اور زبردست قسم کے مسال میرے ریڈی ہو چکے ہیں اور میرا یہی دل ہے کہ فٹا فٹا اس کا نا میں تڑکہ تیار کروں اچھا تڑکہ بھی میں بہت سمپل سا تیار کرتی ہوں اچھا میرے بیٹا مجھے آیا ہے تو کہتا ہے ماما مسر چاول کب تیار ہوں گے میں نے کہا بس پیٹے پانچ منٹ مجھے اور دے دو اچھا مجھے لگ رہا تھا زیادہ گاڑے ہو گئے نا تو آپ کو پتہ چابلوں پر جب بنانے ہو نا چابلوں کے لیے جب بنانے ہو اس کے اوپر ڈالنے کے لیے تو تھوڑے سے پتلے کیجئے گا اور اگر آپ نے روٹی کے ساتھ کھانے ہے تو تھوڑے سے ٹھیک اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب میں نے تھوڑا سا پانی آئڈ کر کے اس کو اچھی طرح بوائل کر لیے بوائل ضرور کیجئے گا کیونکہ کچھا پانی کسی چیز میں ٹیسٹ نہیں دے گا تو میں نے بوائل کر کے اس کو اچھی طرح گھوٹا لگایا ہے اب میرے مصر چاول جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں چاول ابھی دم پہ ہی ہیں اب میں تیار کروں گی تڑکا تڑکے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہری مرچے یہ میری ایت سے پہلے کی میں نے سٹور کی ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں کتنی اچھی ابھی تک گرین اور اسی طرح ڈنیا سلامت ہے لیکن میں کیا کرتی ہوں دوسرے چوتھے دن ٹیشو چینج کر دیتی ہوں آپ لوگوں نے کسی بھی باکس میں رکھنا اور میں کہتی ہوں پندرہ سے بیس دن کہیں آپ کی ہری چیزیں نہیں جاتی چاہے وہ ہرا دھنیا ہو چاہے وہ ہری مرچے ہو اچھا ہری مرچے میں دھوکے رکھی ہیں اب میں کیا کر رہی ہوں جی لسن کو تیار کروں گی لسن جو ہے وہ آپ نے جتنی آپ کی مٹھی میں آ جائے بس اتنا لسن آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ سارا میرا تڑکا ریڈی ہے گرین مرچے زیرا لال مرچ اور لسن چار چیزوں کا تڑکا میں لگاتی ہوں اور اتنا پیارا فلیور آتا ہے اچھا بس میں دال کو اتار کے سائیڈ پر کروں گی اور تڑکا ریڈی کر لوں گی جلدی جلدی سے دال کو میں سائیڈ پر کرنے سے پہلے میں نے ایک دفعہ نمک مش دوبارہ چیک کر لی ہے ٹھیک ہو گیا تڑکے میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنے پین لینا ہے اس میں ڈالنا اپنے آئل اور اس کو اچھی طرح سے گرم کرنا ہے آئل کو گرم ضرور کیجئے گا ٹھنڈے آئل میں تڑکا نہیں اچھا بنتا اور اگر آپ ڈال دیں گے چپک جائے گا اور مزے کا اس کی خوشبو نہیں آئے گی جو میں خوشبو تڑکے کی چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیشہ گرم آئل میں آئے گی آئل جیسے گرم ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے کیا ڈالنا ہے جی سب سے پہلے ہم نے گرم آئل میں لسن کو ڈالنا ہے لسن کیوں ڈالتے ہیں اچھا میری نانی جب تڑکا لگاتی ہے تو میں نے ایسے پوچھ لیا کیا آپ لسن کیوں ڈالتے ہیں وہ کہتی ہیں جو آئل میں لسن کی خوشبو ہوتی ہے وہ باقی چیزوں کی اتنی پیاری خوشبو نہیں تھی جتنی لسن کی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا آئل گرم ہو رہا ہے اور میں نے دوسری طرف ڈالا ہے گرم مسالہ اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا گرم مسالہ آپ نے جب ڈالنا ہے تو آپ نے اینڈ پہ ڈالنا ہے اور تھوڑا سا مکس کر کے آپ نے اس کے اوپر اس کا ڈھکن دے دینا تاکہ جو سٹیم ہے اسی کے اندر اس کا فلیور آ جائے ڈھکن ضرور دیجئے گا جب بھی گرم مسالہ ڈال لیے گا ٹھیک ہو گیا آئل میرا گرم ہو چکا ہے اب میں ڈالوں گی اس میں لسن یہ دیکھئے گا سب سے پہلے لسن نہیں ڈالنا اور کچھ آپ نے نہیں ڈالنا اور اس کو براؤن نہیں کہہ لیں ہلکا سا گولڈن سا کلر اس کا ہونے دینا ہے براؤن تو زیادہ وہ کالا ہو جائے گا وہ نہیں گولڈن سا کلر کیجئے گا ٹھیک ہے تو اب یہ ہو رہا ہے لسن تیار میرا اور دوسری طرف میرے چاول دم پہ رکھے ہوئے ہیں دم میں نے بہت ہی نا بالکل لو فلیم پہ رکھا ہے تاکہ اچھے سے دم ہو جائے دیکھیں میرے اب گولڈن ہو گئے لسن اب میں باقی تڑکے کی چیزیں اس میں ڈال دوں گی جس میں ہری مرچے ہیں لال مرچے ہیں زیرہ ہے اور اس کو جلدی اتاریے گا کیونکہ ایک تو ہری مرچو ہے نا وہ پٹاخت مارتی ہے اور وہ اڑ جاتی ہے اور اڑ کے ایک دفعہ تو میرے اوپر بھی آئی ہوئے ہیں اس سے تھوڑا سا احتیاط سے دھیان سے کیجئے گا تڑکے کو اور بس اب میرے خال سے تڑکہ ریڈی ہے اب میں جلدی جلدی سے ڈالوں گی اس کو کوکر میں یہ دیکھیں یہ خوشبو نا آپ کو بتا نہیں سکتی تو یہ بس ہمارا ریڈی ہو گیا اچھا جب تڑکہ بھی لگا کے ہٹتے ہیں تو فوری اس کے اوپر ڈھک کر دے دیجئے گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو تڑکے کا بھی فلیور ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہی رہتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا چاول میرے ریڈی ہو گئے ہیں بچوں سے اب صبر نہیں ہو رہا بچے پہنچ گئے ہیں کچن میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہی سے گرم گرم پلیٹس میں ڈالو بلکل ڈیشز میں مات نکالیے گا ہمیں تو پلیٹس میں یہی سے کھولے اور ہمیں یہی گرم گرم دم توڑے اور ہمیں یہی پہ دے تو بس میں نے بیٹے کو بھی وہیں بلالیا ہے پلیٹ کے ساتھ بیٹی بھی وہیں پہنچ گئی ہے جیسے کہ ہماری امیہ کرتی ہوتی تھی کچن میں ہم لوگ پہنچ جاتے تھے اب ہمیں امی کے پاس بس ہمیں ڈال دے اب بیٹی کو پہلے میں پلیٹ بنا کے دے رہی ہوں میری دونوں بچوں کو مصر چاول بہت پسند ہے آپ کو بھی ہوفیلی بہت پسند دوں گے اور اگر پسند ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا جو ریسی پی میں نے آج آپ کو بتائی اسی طریقے سے بنائیے گا کمال کے بنیں گے اچھا یہ دیکھئے گا اچھا دھکن میرا دینے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو گرم سالے کی خوشبو اور جو تڑکے کی خوشبو ہیں وہ دال میں رچ بس جائے تو یہ دیکھئے اب میں ڈالتی ہوں اور بچوں کو سرف کرتی ہوں دونوں کو ون بائی ون ڈال کے دیتی ہوں کیونکہ میرے بچوں سے سبر نہیں ہو رہا تھا وہ کہہ رہے تھے ماما بلکل ہمیں ڈش میں ویسے میں موسٹی آپ کو پتا ڈونگے میں یا ڈشز میں نکال کے ہی بچوں کو دیتی ہوں لیکن آج ان سے نہ سبر نہیں ہو رہا تھا وہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں یہی کہ یہی ہماری ماما سرف کر دینا تو بس ہمیں کچن سے نکل رہی ہوں تھک چکی ہوں بہت سے کام تھے آج کچن کے صفائی جو ہے میں میرے ہیلپری کر رہے ہیں تو میں نے یہی سوچا کہ ایک دفعہ ان کو بھی دیکھوں ان کو بھی کھانا پوچھ لوں کیونکہ وہ ڈسٹنگ کر رہے تھے اور میں کھانا کچن میں بنا رہی تھی جھاڑو آپ کو پتا ہے میں مورننگ میں کروا لیتی ہوں لیکن ڈسٹنگ ابھی رہتی تھی ڈسٹنگ کر رہے ہیں میں نے انہیں یہی کہایا کہ آپ نہ چھوڑیں ڈسٹنگ اور آپ نہ پہلے کھانا کھالیں تاکہ سارے بندے ایک دفعہ کھانے سے فارغ ہوں اور برطن سمیٹے جائیں تاکہ بندہ بتا ہے کیا جب ایک دفعہ کھانا ہو جائے اور برطن سمیٹے جائیں تو سمجھے کچن کا ہمارا کام جو ہے وہ done ہو جاتا ہے اب میں باہر کے طرف ایک دفعہ آئی ہوں دیکھوں موسم کی صورتحال موسم کا حالات آپ کو بتاؤں سرگودہ میں بارش ہو رہی ہے اور بوندہ باندھی ہوتی ہے کبھی موسم کلیر ہو جاتا ہے کبھی دھوپ نکل اچھا دھوپ اچانک سے آتی ہے اور اچانک سے بادل آ جاتے ہیں لیکن بہت پیارا موسم بنا ہوئے ہیں عید کے تھرڈ دے پہ گرمی تھی اچھی خاصی بہت گرمی تھی میں نے اس دن کوکنگ بھی ڈھیر ساری کی تھی اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی لیکن آج ماشاءاللہ موسم بہت اچھا ہے میں نے کہا سارا آپ کو دکھاؤں کہ سرگودہ میں اس وقت موسم کی کیا صورتحال ہے سارا آپ کو بتاؤں الحمدللہ یہاں موسم بہت اچھا ہے آپ کی شہر میں بھی بہت اچھا ہوگا ہوفیلی بس جب میں اندر جاؤں گی جلدی جلدی سے اندر اور بھی چھوٹے چھوٹے کام پڑے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے کام نہیں ختم ہوتے جتنا بھی کام کر لیں اور کھانا بھی میں نے کھا لیا ہے کام بھی بہت سارے پڑے ہوئے ہیں تو چیلنج اسی طرح دن جو ہے شروع ہوتا ہے اور کام کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے یہ تھا میرا آج کا ولوگ آفٹر اید روٹین ساری آپ لوگوں سے آج شیئر کی ہوفیلی آپ کو پسند دے ہوگی ملتی ہوں نیکس ولوگ میں اپنا سب بہت خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ